بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو زائم ٹی وی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چولستانی چکن کڑاہی یہ کراچی اندرونی سینڈ اور بلو جسر میں بہت فیمس ڈیش ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ چولستانی چکن کڑاہی کے جو اصل راز کی باتیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ کیسے اتنی سپائسی اتنی مزیدار تیار ہوتی ہے اور یہ آپ کے کچن میں بیسک سمانہ اسی سے ریڈی ہوتی ہے آپ کو کچھ سے زیاد چیزیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیں جی کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ تو اب ہم نے اکڑاہی رکھ لیا ہے فلیم کے اوپر ایک اب ہم نے اس میں آئل اٹھ کر لیا اور ہمارے پاس ایک کلو چکن ہے تو چکن کو ہم نے دو سے تیر منٹر پکا لینا ہے جو چکن کا کچھا بنا ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھ ہی ہم نے دو چمز پھر کے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آئٹ کر لینا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح کانا ہے جب تک اس کا کچھا پن ختم نہ ہو جائے اس کو ہم نے زیادہ ادھرک اور لیسن کو برون نہیں کرنا بس اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے تو جیسے ہمارا یہ دو سے تین منٹ ہم اپنا ادھرک اور لیسن کو پکا لیں گے تو ساتھ ہم کر دیں گے ہمارے پاس ہیں جی ساتھ سے آٹھ عدد ہم نے اچھے سے لال کلر کے ٹمائٹر لیئے آپ نے بھی اچھے والے جو لال ہوں وہ والے آپ نے ٹمائٹر اس میں استعمال کرنے ہیں تو ساتھ سے آٹھ در ٹمائٹر ہم نے اس میں آئٹ کر لیئے ہیں ٹمائٹر آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیئے تو آٹھ سے دس منٹ کے بعد اس کا چھلکہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گا آپ اپنے ہاتھ سے بھی اس کے اوب سے چھلکے کو ہٹا لیں گے بڑی آسانی کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی بڑا ہی ایزی طریقے سے اس کا چھلکہ ہم نے سب کا ایک ایک کر کے ہٹا لینا ہے اور ساتھ ہم اپنے چھلکہ ہٹانے کے بعد اس کو آپ نے کر لینا ہے چکن میں اچھی جڑا میش تاکہ ہمارے پاس ایک فومی سا گریوی بن کے تیار ہو جائے اور ساتھ ہم کریں گے اپنے سپائسیز آئٹ اس میں جو آپ کے کچن میں بیسک سمان ہوتا ہے وہ ہی اس میں ڈالی جاتی ہیں کچھ اس میں زیادہ چیزیں ڈال کے تو کوئی نئی ایٹم ہم نے بنانی نہیں ہے ہم بنا رہے ہیں چلستہ نے چکن کڑا ہی تو آپ کو دکھا رہتے ہیں جو سپائسیز اس میں استعمال ہوتی ہیں بہت ہی ایزی آپ کے یہ تقریبا ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں آپ کو دکھا رہتے ہیں جی صحابت زیرہ ہم نے کٹا ہوا صحابت زیرہ لے لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ ہم نے پیسا ہوا زیرہ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے لال مرچے لیا ہے آدھا چمچ ہم نے چلی فلیکس لے لیا ہے ایک ڈی سپون ہم نے حلدی لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے دنیا پیسا ہوا لے لیا ہے آدھا چمچ نمک لے لیا ہے نمک آپ کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو آئیڈ کر دیتے ہیں اس میں اور اس کو ہم نے جو سپائسیز آئیڈ کی ہیں اس کو ہم نے زیادہ دیر نیپ کانا ہے اس میں کیونکہ ہم چلستہ نے چکن کٹائی بنا رہے ہیں میڈیم تو ہائی ہیٹ پہ تو اگر زیادہ دیر ہم اپنی سپائسیز کو اس آئیل میں کپ کریں گے تو یہ جھل جائیں گے اور اس کا کلر بلیک ہو جائے گا آپ کی کڑاہی کا تو ساتھ ہی ہم نے تقریبا کچھ سیکنڈ ہم نے سپائسیز کو پکا لینا ہے اور ساتھ ہم کر دیں گے اس میں پانچ سے چھ چمچ دودھ آئیڈ پانچ سے چھ چمچ ہم نے اس میں دودھ آئیڈ کر لیا ہے اصل میں اس میں ڈالا تو جانا تھا دہی لیکن ازان کا ٹائم تھا مارکیٹ سب بند تھی تو ہم دہی نہیں لے سکے اس چیز کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اچھا کڑاہی میں جو دو سے تین چمچ دہی آئیڈ ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کی کڑاہی کے کلر کو منٹین رکھنا باقی اس میں اگر آپ زیادہ ڈالیں مطلب جیسے کوئی سو جو سو ڈیر سو گرام جس کڑاہی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے ہمارے پاس فومی سا ایک گریوی آجائے تو اب ہم نے اس کلر کے منٹین رکھنے کے لیے دہی تو ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے ہم نے دودھ آئیڈ کر لیا دودھ کو ہم نے دو سے تین منٹ پکا لینا کیونکہ دودھ کچھا تھا اس کا کچھا بنا ختم کر لیں اور سادھ ہی ہم نے دو سے تین سبز مرچیں آئیڈ کر کے تو ان کو ہم نے دو سے تین منٹ پکا لینا ہے دقریباً دو منٹھ ہم اس کو کور کر کے ان مرچوں کا لے لیں گے اچھا سا ایک فلیور سو دو سے تین منٹ ہم نے کور کر کے ان کو مرچوں کو کڑاہی کے ساتھ پکا لیے اب ساتھ ہی ہم اس کے کر دیں گے سبز دنیا آئیڈ جو اپنا ایک بہت پیاری سی خشپوہ میں مل جائے گی سبز دنیا کے ساتھ ہم مزید تین سے چار عدد سبز مرچیں آئیڈ کریں گے جو بہت ہی پیاری دکھنے میں نظر آئیں گے چلستانی چکن کڑاہی میں تو ہے نا بلکل ایزی اور آسان چلستانی کڑاہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا یہ آپ کے کچن کی بیسک چیزوں سے بن کے ریڈی ہوگی اس میں آپ کو کچھ زیادہ چیزیں بہت سلانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے کچھ سیکھنے کو ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے بان